پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ناظرین آمن آفیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج پروگرام ہے پیغام پاکستان آج فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے یہ یوں سمجھئے ایک خصوصی پروگرام ہے جو دو برے آسموں میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہمارے مستقل پینلسٹ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر محمد حماد لکفی صاحب ایک ویزرڈ پر اس وقت یوکے میں ہیں وہاں ایک اسلامیک کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان سے بہت سے سکولرز وہاں پہنچے وہاں دین کی صورتحال کیا ہے وہاں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے یہ کانفرنس کیسی ہے اور وہاں مسلمانوں کے معاملات مسائل کیسے ہیں دعوت کے معاملات کیسے ہیں دینی رجحانات کیسے ہیں یہ بہت اہم پہلو ہیں اہم گوشے ہیں جو آج کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے گوشت بزار کیے جائیں گے ہمارے ساتھ حسب ممول ڈاکٹر محمد حمد لکفی حافظہ اللہ دین فکیلٹی علوم اسلامیہ پنجاب نیویسٹی تو موجود ہیں ہی لیکن ہماری خوش نصیبی اور خوشبختی ہے کہ ہمیں مزید اہم پرسنیلٹیز اور گیسٹ میسر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب آپ سابق وفاقی وزیر معاصلات ہیں ممبر رابطہ علم اسلامی ہیں آپ بھی یوکے میں موجود ہیں اور اسلامی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی ہے یہ جو کانفرنس ہیں اس کے منتظم ہیں شریف اللہ شاہد صاحب بریڈ فورڈ یوکے میں یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی شریف اللہ شاہد صاحب اسلامی سینٹر کے ڈاکٹر ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اسلامی کانفرنس کے منتظم ہیں آپ سے بھی جانیں گے کہ اس کانفرنس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں یوکے میں تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اسلام علیکم جی آپ سب کو خوش آمدی جی پیغام پاکستان میں ہم بہت خوش ہیں یہ بہت ایک شاندار ہمارا پروگرام انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر سب پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ سیٹ پہ نہیں موجود بہت دور ہیں آپ سمندر پار ہیں اور موزز مہمانوں کے ساتھ تشریف فرما ہے بلکہ دوسرے بریازم میں تو آپ کے احساسات کیا ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا احساسات بہت اچھے ہیں خاص طور پر جب ہمارے قائد محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالقریم صاحب میرے دائیں جانب موجود ہیں اور حافظ شریف اللہ شاہد صاحب میرے باہی جانب موجود ہیں اور ایک بہت کامیاب کانفرنس کی انعقاد کے بعد الحمدللہ ہم بہت اتمنان کی کیفیت میں یہاں پیغام سٹوڈیو یوکے میں موجود ہیں اور اس میں اللہ کا شکر ہے اتمنان کے دیگر کئی پہلو ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے جدید تقنیقی ذرائع میں اللہ تعالیٰ نے جو ترقی عطا فرمائی ہے انسانوں کو اس کا ایک بہت ہی امدہ اظہار آج کے اس پروگرام میں ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے بہت ہی اتمنان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتمنان میں ہماری خوشیوں میں ہماری حقیقی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے ہمارے پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے اور اس دعا کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا یہی جواب کافی ہے کہ یہ جو اتمنان ہے اس میں بہت اضافے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم اللہ سے خاصدگار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو ہمارے پاکستان کو اور دیگر تمام ملت اسلامیہ کو اتمنان کی کیفیات اتا فرمائے آمین ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب میں آپ کی طرف روح کروں گا یہ فرمائیے آپ نے ماشاءاللہ بہت ایکسپوئیر ہے آپ کا بڑی دنیا آپ نے دیکھی ہے پاکستانی سیاست میں آپ کا کام ہے دین میں آپ کا کام ہے سعودی عرب میں حج کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے یوکے میں بھی آپ تشریف لے گئے آپ فرمائیے کہ اس وقت آپ جب کے یوکے میں ہیں تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا ہیں وہاں کے مسلمانوں کو لے کے اور پاکستان سے دور جب آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت کس طرح کی کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ اسی طرح میں اپنے محترم ڈاکٹر محمد حماد علکوی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں ہم آئے ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جس کا عنوان تھا دعوت اسلامی اور اس پہ تقریباً اس کے جتنا بھی پہلو ہیں جوانب ہیں ان پہ مقررین نے اظہار خیال کیا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا فیدہ ہوا اور سامعین بھی کافی تعداد میں موجود تھے اور آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ پیغام جو ہے پوری دنیا میں الحمدللہ پہنچا ہے تو یہاں آکے یہ دیکھنے میں ہمیں ملا کہ الحمدللہ دیار غیر میں بھی یہاں لوگ آ کر خاص کر ہمارے مسلمان بھائی اور عموماً اور خاص کر پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یہاں اسلام کی تعلیمات اس کی ترویج قرآن و حدیث کی ترویج اور نشر و اشاعت نماز کا اور مساجد کا خیال اور احتمام یہاں جو کرتے ہیں اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے ذکر کر رہا تھا ہم دو تین دن سے اکٹھے ہیں یہاں کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان ملکوں میں جو اسلام کے ساتھ محبت ہے اسلام کے ساتھ وابستگی ہے اگر اس کا یہاں کے لوگوں کی جو اسلام کے ساتھ وابستگی ہے اس میں موازنہ کیا جائے تو ہمیں جو یہاں کے ہمارے بھائی ہیں وہ شاید ہمارے ملکوں سے یہاں والے ہمیں بہتر لگتے ہیں کہ ان کی اپنی وابستگی اسلام کے ساتھ مثلاً اس کے جو مظاہر ہیں یا اس کی جو ظاہری نشانیاں ہیں مساجد یہاں فل آباد ہونا اور اسی طرح بچے جو ہیں اسلامی فیملیوں کے اور خاص کر ہمارے پاکستان فیملیوں کے جو دینی وہ رکھتی ہیں جو دینی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں ما شاء اللہ ان کا التزام یا ان کی وابستگی جو ہے ہمارے علاقوں سے یہاں بہتر ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں مساجد نمازوں نمازوں کے ٹائم مساجد آباد شاید ہمارے بہت سارے اسلامی ملکوں سے یہاں آباد زیادہ ہوتی ہیں اور ترابی ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پاکستان میں یا بہت سارے دوسرے علاقوں میں اگر نمازیں ترابی شروع ہوتی ہے تو پہلے دن چھے صفحے ہوں گی دس ہوں گی مسجد فل ہو گی دو تین دن بعد آدھی ہو جائے گی اور تین چار دن ہفتے کے بعد جو ہے وہ چند صفحے بچ جاتی ہیں لیکن یہاں کے مسلمانوں میں میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک آپ کو مساجد فل ملیں گی بھری دروازے تک آخر تک آپ کو بھریوں ملیں گی اور پہلی رکعات سے لے کر ویتر تک مسلسل وہ جو ہے رش وہ تسلسل کے ساتھ قائم رہ گا تو یہ چیزیں یہاں آ کر جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمارے بھائی جو اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں مہترم مولانا شریف اللہ شاید صاحب جو ناظر میں تبلیغ ہیں یوکے کے ماشاءاللہ ان کی کوششوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں یہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے ان کو خوش رکھے دیکھیں چرچ کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا ہم نے اور اللہ نے اس کو مرکز اسلامی میں تبدیل کیا انہوں نے کوششیں کی کامششیں کی آج ماشاءاللہ اس میں پانچ وقت نماز ہو رہی ہے درس قرآن ہو رہا ہے تعلیم قرآن ہو رہی ہے تو یہ چیزیں دیکھ کر یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان میں اضافہ ہے جی جی بہت شکریہ شریف اللہ شاہد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں برکت فرمائے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کی کابشوں کے بارے میں آپ کی دینی کوششوں کے بارے میں یہ چرچ کی ایک بات ہوئی ہے یہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح چرچ دعوت اسلامی میں یا مرکز اسلامی میں تبدیل ہو گیا یہ کیا ٹرینڈ ہے اور کیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں جی بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمارے جو معزز مہمار یہاں یوکے میں تشریف لائے ان کی یہاں آمند کے دو بنیادی اسباب تھے اس دفعہ کے جو وزٹ کے ایک تو اسی چرچ کے حوالے سے جس کی آپ بات چل رہی ہے اٹھارہ سو تیس میں یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی اور بنیادی طور پر یہ ایک چرچ تھا اور تقریباً دو سو سال تک اس ہمارت کے اندر اسی سے متعلقہ کام ہوتے رہے سنڈے سکول بھی انہوں نے قیم کر دیا اور مختلف انداز میں یہ ایک مکمل طور پر ہماری جو عیسائی کمیونٹی ہے کرسٹین کمیونٹی ہے ان کے جو پروگرام چلتے تھے چند سال پہلے یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ چرچ فار سیل لگایا اور اتفاق کی ایسی بات تھی کہ جن دنوں میں یہ چرچ فار سیل ہوا محترم ناظمی اللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب انہیں دینوں انہیں یوکے ویزر پہ تھے ہم نے ان سے مشورہ کیا کہ یہ چرچ ہمیں خریدنا چاہیے یا اس وقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹو تھوزن سکسٹین کے اندر یہ چرچ کی بلڈنگ کو خریدا گیا اس حوالے سے صرف ایک بات میں آپ کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں ناظرین بھی کہ یہاں چرچ بیچ دینا یا چرچ کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا یہاں کے مقامی کمیونٹی کے لیے کوئی خاص مانا نہیں رکھتا ایک ایسی بلڈنگ جو کئی سالوں سے بند تھی اور جب اس کو انہوں نے خود ہی بیچا تو اسی بلڈنگ کو خریدنے کے لیے تقریباً ان کے پاس فورٹین آفرز آئی تھی کوئی اس کو ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا کوئی اس کو ویر ہاؤس بنانا چاہتا تھا کوئی مختلف پرپس کے لیے اس کو خریدنا چاہتا تھا اور ان میں سے ہماری آفر تھی کہ یہ مسجد میں ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب انہوں نے ہماری آفر کو قبول کیا تو وہ جو وہاں کے ہمارے کمیٹی کے ممران تھے پہلے چرچ کمیٹی کے انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آکے کہا تھا کہ آپ کی آفر قبول کرتے ہوئے ہمیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک جو چرچ ہے یہ ایک بلڈنگ تھی عبادت کے لیے بنی تھی اور عبادت کے لیے قائم رہے گی تو الحمدللہ اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد حماد لکوی صاحب یہاں تشریف لائے اور آج جو یہاں پہ روشنیاں ہم دیکھ رہے ہیں آج جو یہاں اتنے بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ جو دونوں محسنین ہیں ان کے ذاتی توجہ اور ان کے یعنی ہر قسم کا ان کا تعاون تھا سرپرستی بھی تھی اور ہر لحاظ سے انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج جو بلڈنگ کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہے ہیں جس کا محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اشارہ کر رہے تھے یہ ساری انہیں کے الحمدللہ نیکیوں میں سے ہیں احسانات میں سے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ صرف یہی ہے کہ الحمدللہ یہ جو اسلامی مرکز بنا ہے یہاں اور بھی اسلامی مراکز ہیں لیکن پورے یوکے کے اندر یہ ایک واحد مرکز ہے پورے یورپ کے اندر جس کے اندر ایک اسلامی چینل کا قیام پیغام چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور یہ واحد ایک مثال ایسی ہے کہ وہ ٹی وی یا اس طرح کے معاملات ہمیشہ مساجد والے یا اہل مساجدوں سے دور بھاگتے ہیں اور اس کو اتنا مستحصن نہیں سمتے لیکن یہاں 24 آور اسی جگہ سے یہاں 200 سال تک غیر اللہ کی عبادت کی دعوت لوگوں کو ملتی تھی اللہ کی توحید کا اعلان یہاں سے جاری ہے اور یہ فیضان الحمدللہ میں شکریہ دا کرتا ہوں پیغام کے جو ہمارے جو منتظمین ہیں پیغام کے جو ہمارے سرپرست ہیں ان کا اور یہ یوکے کے اندر پورے یورپ کے اندر ایک واحد مثال ہے یہی بلڈنگ جو چرچ تھا مسجد بنی اور جہاں سے اب پوری دنیا کے اندر یعنی یہاں کروڑوں ناظرین ہیں یورپ کے اندر یوکے میں وہ یہاں سے ہونے والے مختلف پروگرامز کو دیکھیں کرتے ہیں اور دوسری ہماری جو انٹرنیشنی اسلامت دعوت تھی اس موقع پہ ہم نے یہاں اس کا افتتاع بھی رکھا اور الحمدللہ کثیر تعداد نے شرکت کی پاکستان سے ہمارے محترم سینیٹر حضرت علامہ ساجد میر صاحب وہ مہمان خصوصی کے حسیت سے تشریف لائے ہمارے جو معزز مہمان ہیں دوسرے کانفرنس ہر لحاظ سے کامیاب تھی اور اس میں حاضری کے اعتبار سے سامعی اور تقاریل کے اعتبار سے ایک مثالی کانفرنس تھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام جو ایک سہرا سے نکلا تھا کس طرح آج وہ بریازموں کو پھلانگ رہا ہے کس طرح وہ قوموں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے کس طرح وہ عجمی عربی سے نکل کر ہر نسل ہر رنگ کے دل میں جاگزیں ہو رہا ہے یہ کیفیتیں آپ سن رہے ہیں پروگرم جاری ہے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ 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 ڈکٹر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ڈکٹر محمد حماد لکفی صاحب یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی حافظ صاحب کی بات سے کہ جذبہ جو دینی ہے جو حمیت ہے جو کمیٹمنٹ ہے اور جو استقامت ہے دین پر عمل کی وہ یہاں یعنی یوکے میں کچھ بہتر ہے بنسبت پاکستان یا اور ممالک کے جو خالصتان اسلامی ممالک کہلاتے ہیں جہاں زیادہ تر مسلمان بستے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا انیلیسز کیا ہے یہ کیوں یہاں جذبہ زیادہ نظر آتا ہے کیا وجوہات ہیں اصل میں بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک بہت وسیع اور یوں کہلے وائبرانٹ قسم کی کمنٹی ہے اور اس میں بہت سارے مواقع ہیں اور اتنے پہلو ہیں جس میں انسان کو برائی کے بھی اور اچھائی کے بھی مواقع ملتے ہیں تو یہاں آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے لہٰذا یہاں پہ سادہ مسلمان جو بالکل بےعمل قسم کے پاکستان کے اندر یا ہمیں مختلف اسلامی مال کے اندر ملتے ہیں اس طرح کے سادہ مسلمان یہاں پہ نہیں ملتے یہاں پہ مسلمان وہ ہیں جو یہ جو پریکٹسنگ اور نون پریکٹسنگ مسلمان کی جو بحث ہے یہ ہماری اسلامی ملکوں کی بحث ہے یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بس دو ہی قسم کے ہیں یا تو وہ جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں یہاں کے معاشرے کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر جتنی بھی یہاں کی اقدار ہیں ان کو وہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کو اسلامی اقدار کے حوالے سے قطعا کوئی توجہ اور قطعا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ایک تو وہ مسلمان ہیں اور دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جو بہت ہی کمیٹڈ ہیں اور ان کے اندر عملی طور پر اس قدر جوش اور جذبہ پا جاتا ہے اور ایک تحرک ہے اور ایک یعنی کوشش اور کاوش دین کے لیے ہر لمحہ وہ آگے سے آگے بڑھنے اور دین کے اندر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ہر وقت وہ کوشہ رہتے ہیں جس کا تذکرہ محترم حافظ عبدالکریم صاحب نے بھی کیا کہ وہ پھر یہاں آکے وہ ایک بالکل دوسری کمیونٹی بن جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے مسجدیں بھری ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ورک کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اسلامی دعوی کانفرنس جو ایس یہ جو استفاہ برطانیہ کی مرکزی جمعیتہ حدیث کی کانفرنس ہوئی ہے یہ تینتالیسویں سالانہ یعنی فورٹی تھرڈ یہ کانفرنس تھی ہے سالانہ یہ کانفرنس ہوتی رہتی ہے تو یہ جو پوری جو دین کی کاوشیں ہیں اس کے اندر بھی ہمیں وہی لوگ نظر آتے ہیں اور جس کا تذکرہ حافظ عبدالکہ نے کیا کہ مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے وہ اپنے بچوں کو بھی ان کو بہت کانشیس لوگ ہیں اسلام کے حوالے سے ان کے گھروں کا ماحول ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور وہ اپنے معاشرت کو بھی اس طرح سے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر باہر جتنا مرضی آپ کو ایک مغربی تہذیب کے مظاہر نظر آتے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر آپ کو اسلامی تہذیب کے مظاہر بہرحال نظر آتے ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ تقسیم جو ایک بے عمل اور انتہا درجے کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے والے مسلمان اور دوسرا جو پریکٹیسنگ اور بہترین مسلمان ہیں ان دونوں کی تقسیم ذرا زیادہ گہری ہو جاتی ہے یہاں آ کے آپ کو وہ سادہ مسلمان بہت کم دیکھنے کے ملتے ہیں جس طرح کہ ہمیں پاکستان کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر مسلمان نظر آتے ہیں حفظ صاحب یہ فرمائیے آپ سینیٹر بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اور آپ نے سیاحت بھی کی بڑے سارے ممالک کی اور اب ایک اسلامی کانفرنس کے حوالے سے آپ یوکے میں موجود بھی ہیں یہ فرمائیے یہاں کے نوجوانوں کو خصوصاً آپ کیا نصیحت کریں گے کہ دین سے تمسک کے اعتبار سے یعنی دین سے وابستگی کے اعتبار سے انہیں کیا موڈریٹ انداز اپنانا چاہیے کیا طریقہ کا اپنانا چاہیے اور رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے ماشاءاللہ یہاں آنا جانا رہتا ہے میرا بھی ڈاکٹر محمد حماد لکوی صاحب کا بھی اور ہمارے دوستوں کا کانفرنسل میں پروگراموں میں یہاں ماشاءاللہ جو جذبہ ہم نے دیکھا ہے نا خاص کر جو ہمارے ایشیای ممالک ہیں عرب ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ بھی بڑا احتمام کرتے ہیں بڑی توجہ کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں یا انڈیا کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے ہوں یہ سارے جو ہیں جہاں جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے مسجد بھی قائم کی ہوگی اور مسجد کو آباد بھی کیا ہوگا اور بچوں کے قرآن کی تلاوت یا قرآن کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہاں بھی نظر آتی ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو عموماً اس میں آپ کو یہ بعد نظر آئے گی کوئی اسلامی مرکز ہوگا اور اس کو بنانے والا کسی اسلامی ملک کا چاہے وہ عربی ممالک ہوں یا ہمارے ایشیای ممالک ہوں وہ لوگ آگے آگے پیش پیش ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ عزاز ہے پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ سب سے زیادہ جو آپ کو ملیں گے دنیا میں وہ پاکستانی ہی ملیں گے جنہوں نے کوئی مساجد یا مراکز یا قرآن کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوگا تو یہ چیز باہر آ کر دیکھنے میں ملتی ہے یعنی سارے خیال کرتے ہیں لیکن پاکستانی اس میں پہلے نمبر پہ کہیں یا پیش پیش ہیں یہ چیزیں دوسری یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو جذبہ ہے جس طرح پہلے میں نے بھی بات کی میرے جو دوست بیٹھے ہیں یہاں ڈاکٹر لکوی صاحب نے بھی بات کی شریف اللہ صاحب نے بھی بات کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے بزرگ ہو ادیر عمر ہو یا نوجوان ہو سب ماشاءاللہ یہاں ان کا جذبہ قابل دید ہوتا ہے جذبہ بہت ہے اور زیادہ تر ماشاءاللہ یہاں نوجوان نظر آتے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے لیکن میں یہاں کے جو دعات ہیں جو اسلامی دعوت کا کام کرنے والے ہیں یا علماء ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اور اپنے نوجوان عزیز بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ جماعت کے ساتھ علم کے ساتھ علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اس میں آپ کا جو التزام ہے یا آپ کا جو دین کے ساتھ تعلق ہے وابستگی ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں اعتدال بھی ضروری ہے اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑا سا انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں تو اعتدال سے ہٹنا چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا تفرید کی صورت میں ہو چاہے وہ تشدد کی صورت میں ہو یا تساہل کی صورت میں ہو دونوں صورتوں میں نقصان دیتا ہے اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے اس لئے اللہ تعالی نے بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائی ہے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میانہ روی سکھائی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے دو چیزوں میں اگر ان کو اختیار جاتا کون سی چیز انہوں نے لینی ہے ایک میں سختی ہے اور ایک میں نرمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختارہ ایسراہما ان میں جو آسان ہوتی تھی اس کو آپ اختیار کرتے تو اس لئے میں یہاں اپنے نوجوان خاص کر نوجوان جو ہمارے ہیں اسلام ایک ذہن رکھنے والے اسلام پہ کام کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے والے ان کو اپلیشیٹ بھی کرتا ہوں ان کی قدر بھی کرتا ہوں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان کو استقامت عطا فرمائے لیکن ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ اعتدال کے راستے پہ چلیں تو ہم بھی نوجوانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے آپ دین کا علم سیکھیں قرآن کا علم سیکھیں حدیث کا علم سیکھیں سیکھیں مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں علماء کے ساتھ تعلق رکھیں لیکن دربیانہ رگوی روی رکھیں اور تشدد سے اور تساہل سے بچیں شیطان کی جو شبہات اور شہوات ہیں ان سے بچیں تو انشاءاللہ جب آپ کا تعلق مسجد سے ہوگا کسی اچھے راسخ عالم کے ساتھ ہوگا قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ راہ راست پہ اور صراط مستقیم پہ ہوں گے علیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ شریف اللہ شاہ صاحب آپ ہماری معلومات میں اضافہ کی دیئے کہ پاکستانی کمیونٹی یوکے میں رہ کر برینڈ فورڈ میں رہ کر یہ کس طرح سے موثر ہے یہ کس طرح سے متحرک ہے یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے ایک عربی ہمارا ساتھی تھا وہ پی ایش ڈی کے لیے یہاں ریٹ فورڈ یونیورسٹی میں آیا تو اس نے اپنی بات بتایا پاکستانیوں کی بات بتا رہے تھے کہ پاکستانی عمومن مساجد کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب سٹوڈنٹس یا عرب لوگ آپ سے پہلے یہاں آتے رہے ہیں لیکن ہمیں پاکستانی لوگوں کی وجہ سے دو نمتیں ملی ہیں یوکے کے اندر اور یورپ کے اندر ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں جگہ جگہ پہ حلال مارکیٹیں ملی ہیں جہاں سے ہم حلال جو ہے وہ گوشتوں خرید سکتے ہیں پہلے وہ ان کے اندر اس طرح کے احتیاط نہیں تھے یہ وہ اہل کتاب کے زبیحہ کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں مساجد ملی ہیں جگہ جگہ میں کہ ہم ہر شہر کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ مسجد ہمارا کیسے پاکستانی دوست نے وہاں پہ بنائی ہوگی اور وہ یہ جو سہولت ہے بھی اس وقت یعنی سو سے زیادہ مساجد ہیں یعنی بہت بڑا اور اس کو ویسے بھی منی پاکستان کہا جاتا ہے آپ ہر طرف چلے جائیں یہاں آپ کو پاکستانی ہی ایک تہذیب یا پاکستانی ہی ایک انداز جو ہے وہ نظر آئے گا الحمدللہ تو یہ اس طرح کے جو ہمارے جو پاکستانیوں کی یا خصوصاً ایشیا سے آنے والے جس میں ہندوستان کے جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو گجرات سے یہاں مسلمان آئے ہیں قیم کی ہیں بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ مساجد اور اسلامک سینٹرز قیم کی ہیں اور ابھی الحمدللہ جو بڑے بڑے مراکز ہیں کیونکہ وہ ہمارے جو میڈلیز سے آتے ہیں یا وہاں کی جو گورنمنٹ سے وہ ان کے اندر مطلعہ نوال ہوتی ہیں جیسے ریجن پارک مسجد ہے وہ بنی ہے لندن کے اندر اور اسی طرح بڑی تو الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان یہاں کے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہے اسلام کی طرح جو مائل ہو رہا ہے پچھلے سال کے اندر صرف پچھلے سال کے اندر یہ یوکے کے اندر پانچ ہزار گورے یعنی جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے صرف ایک سال کے اندر اور یہ اکونٹنگ ہے ہمارے ایک گروپ کی جو ہمارے ساتھ اٹیش ہے ٹو وائٹ مسلم آپ کے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی ان کے دارہ اختیار میں جو آتے ہیں یعنی باقی تو وہ انہوں نے صرف اپنا ڈیٹا دیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ پانچ ہزار صرف ایک سال کے اندر ان کے لوگ جو ہے جانے والے یا جو بھی یہ بلکل صحیح ہے دیکھیں اسلامی دعوت کانفرنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بنیادی مقاصد میں یہی ہے کہ یہاں کے جو امکانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان امکانات سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ جو پہلا گورا مسلمان ہوا تھا یہاں کا مقامی بندہ جس کا نام وہ ویلیم ہنری کوئلیم اور وہ جب مسلمان ہوا تھباد میں اس نے نام اپنا عبداللہ کوئلیم رکھا تو اس وقت آپ اندازہ کریں یہاں اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ حالات اس وقت یعنی ابتداء میں یہاں پہ اسلام کی پروپگیشن کے اور اسلام کی ڈسیمنیشن کے امکانات بہت ہی محدود اور اب جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جو دعوت کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے اور اسلام پھیل بھی اسی وجہ سے رہا ہے کہ دعوت کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور دعوت کے امکانات وہ پھر اس کی دعوت کی تاثیر ہے اب دیکھیں ان اسلامیک سینٹرز کی وجہ سے اور مختلف جو سوشل میڈیا اور مختلف چیزیں اصل میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی یہ جو جتنی ترقی ہوئی ہے ان ساری ترقیوں میں آپ سب ایک مجھے گلاسگو میں ایک شخص ملا جو مسلمان ہوا میں فٹ بات پہ جا رہا تھا تو اس نے ایسی میرا ہاتھ پکڑ کے اچھا وہ مجھے کہتا ہے اسلام علیکم میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا گورا تھا لڑکا اسا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے میں نے پوچھا مسلمان ہو کہتا ہے مسلمان ہو بعد میں خیر اس سے گپ شپ رہی تو میں نے اس سے پوچھا تم مسلمان کیوں ہوئے تو اس نے وجہ بتائی کہ اس کا سارا خاندان جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے اس کی آلدہ بھی اس کے والد بھی حضرچہ ان کے اندر وہ کہہ رہا تھا سپریشن ہو چکی ہے تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں حج کا منظر دیکھتا ہے مراشا تھا کہ تی وی کے اوپر میں حج کا منظر دیکھا تو مجھے اتنا اٹک کیا اور مجھے دل کے اندر ایسی کو روحانیت پیدا ہوئی کہ مجھے بالاخر اسلام کو بل کرنا پڑا تو یہ الحمدللہ یہاں پہ جیسا کہ آفشریف اللہ صاحب نے کہا واقعیتا یہاں اللہ کریم نے ایسے امکانات پیدا کر دیئے ہیں بلکہ صرف یہاں پہ یوکے پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب اگر مسلمان اس کے اندر کوئی اپنی کردار کی کمی کی وجہ سے اسلام کے اس پھیلاو میں رکاوٹ بنے تو بنے بگر نہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے پھیلاو میں اور اس کے اشاعت کے اندر کوئی کمی اب باقی نہیں رکھی حفظ صاحب یہ فرمائیے کہ آج کا جو جدید سینہریو ہے جو مادرن ایج ہے مادرن دور ہے اس میں اسلام کی دعوت کس توازن کے ساتھ کس اعتدال کے ساتھ کس وسطیت کے ساتھ ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دعوت بہت موثر ہو اور لوگ ہمارے متعلق جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یا مطلب بڑا مسکنسپشنز پائی جاتی ہیں اس کا بھی ازالہ ہو تو میں بھی یہاں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو دو ان کے سامنے دو پاتیں رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں جسنا ڈاک صاحب نے فرمایا کہ ایک گورہ جو ہے غیر مسلم وہ حج کے شاعر کو دیکھ کے حج کے پروگرام کو دیکھ کے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی حقانیت جو ہے وہ اپنے آپ کو خود منواتی ہے اسلام ایک ایسا دین ہے اسلام کی دعوت اتنا حق اور سچ کی دعوت ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اس کی تاثیر جو ہے پہنچنی ہے جس طرح چاند کی روشنی ہے سورج کی روشنی ہے آپ اس کو جتنا روکنے کی کوشش کریں لیکن اگر دھوپ وہاں دھوپ روک سکیں گے آپ لیکن سورج کی روشنی یا دن کی روشنی کو آپ نہیں روک سکتے وہ پہنچتی ہے اسی طرح اسلام جو ہے اس کی روشنی پہنچتی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا قرآن اور سنت کی جو دعوت ہے اسلام کی جو دعوت ہے ہم لوگ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی دعوت میں ہم جو ہماری ذمہ داری ہے دعوت کی صحیح صحیح طریقے سے اس کو ادا کریں تو اسلام اس سے زیادہ پھیل سکتا ہے وہ ذمہ داری جو ہے دو حوالے سے ہے ایک کی طرف ابھی ڈاکٹر حماد لکفی صاحب نے اشارہ کیا ہے میں بھی تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو وسائل ہیں آج کل سب سے بہتر وسیلہ یہی ہے میڈیا کا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا چینل کے ذریعے سب سے جو فاسٹ آہ طریقہ کار ہے بہت لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچانے کا یہی آہ زریعہ ہے اس پہ ہمیں آہ توجہ کرنی چاہیے جو پرانے ہمارے طریقے ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے ہیں بابرکت طریقے ہیں مسجد کے ذریعے ممبر اور محراب کے ذریعے وہ بھی چلتے رہنے چاہیے لیکن آج کل جو یہ سوشل میڈیا ہے اور آہ ٹی وی چینل ہیں ان کے ذریعے دعوت کو آہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے ایک یہ ذریعہ ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا کردار جو ہے نا وہ آہ اس پہ بڑے سوالات ہیں کیونکہ جب غیر مسلم اسلام کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں اور جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو جو اس نے مسلمان کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیرت میں پڑے جو صحابہ کا کردار اور ان کا اخلاق سیرت میں پڑے لیکن اس کو عملی طور پہ مسلمانوں میں وہ نظر نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنا کردار صحیح اسلام کے مطابق بنا لیں تو ہم لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئیں گے اپنے کردار سے اگر اچھا ہو جائے ہمارا کردار اور جس طرح ہمارا کردار آج کل مسلمانوں کا ہے وہ قابل رحم ہے قابل غور و فکر ہے اس کو چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے وہ تو ہم میرا خیال ہے ہم رکاوٹ بن رہے ہیں بلکل ہم دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کردار ہمارا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا نہ تو ہم سچ بولتے ہیں نہ ہمارے پاس دیانتداری ہے نہ کوئی دیکھیں آپ کاروبار ہے کوئی بھی اسلامی ملک سے کاروبار کرے گا تو ہم اپنی بات کرتے ہیں پاکستانی وہاں سے اگر کوئی چیز منگوائے گا کہے گا یار اتبار نہیں ہے کوئی ٹھیک چیز جو سیمپل دکھائیں گے وہ چیز بھیجیں گے ہمارا کردار نہیں ہے مسلمان تاجر اس طرح نہیں کرتا تھا اور اسی طرح جھوٹ بولنا ہمارے ہاں تو عام ہیں یہاں بھی آتے ہیں لوگ بہت قسم کے ہیلے بہانے جھوٹ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہیں اور ان میں ایک یہ اذا حدث قذب جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو میرا میری گزارش یہ ہے کہ ہماری دعوت جو قرآن اور حدیث کی دعوت ہے اس کی تاثیر بہت قوی ہے مضبوط ہے مؤثر ہے لیکن جو ہم مسلمان ہیں جن کو چلتی پھرتی مثال ہونا چاہیے تھا وہ ہم ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے اور آخری بات میری آخری گزارش ہے میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے آپ بھی بات کریں گے میں یہاں جو علماء ہیں دعات ہیں مراکز والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا جماعتوں کا ذمہ داران ہیں یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں دیکھیں ان ملکوں میں اگر ہماری تین عیدوں ہوگی تو ہم کیا تاثر دیں گے کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے اور اگر ہم نے سب نے الگ مساجد بنائی ہے مرے خال میں یہاں جو آئے ہوئے ہیں میری ان سے گزارش ہے اپنے ملک کے جو آپ کے وہاں مسالک کے اختلافات ہیں ان کو یہاں نہ لائیں یہاں آپ کے پاس ایک مشترکہ چیز ہے قرآن حدیث دیکھیں اللہ ہمارا ایک ہے نبی ہمارا ایک ہے قبلہ ہمارا ایک ہے قرآن ہمارا ایک ہے حدیث ہماری ایک ہے اور مکہ اور مدینہ ہمارے ایک ہیں تو اختلاف کس چیز کا تو میں اپنے جو یہاں جماعتوں کے ذمہ داران ہیں علماء ہیں مراکز اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اختلاف کو کم سے کم کریں آپ کی جو مشترکات ہیں مشترکہ چیزیں ہیں ان میں آپ اکٹھے ہوں اور کم از کم یہاں جو ہے اس دیارے غیر میں آپ اپنے تہوار عیدین ہیں یا اور آپ کی چیزیں ہیں افتاری کا ٹائم ہے روزے کا ٹائم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں اختلافات ہوتے ہیں کوشش کریں ان کو آپ آپس میں بیٹھ کر تائے کریں ایک ہی کریں ایک تو اتفاق ہوگا دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنیں گے یہاں انتشار اور اختلاف سے بچنا چاہیے الیکن وقت ہوا ایک بریک کا واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ڈکٹر محمد حمد لکفی صاحب میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح حفظہ انہیں ماشاءاللہ بہت شاندار نصیحتیں کی نوجوانوں کو دائیان کرام کو سکولرز کو تو اس زمین پر جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں وہ کون سے امور ہیں جن کو ملحوظ رکھنا دعوت کے لیے بڑا ضروری بھی ہے بڑا پور اثر بھی ہے بڑا کارگر بھی ہے دیکھیں جس بھی سرزمین پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ وہاں کے جو قوانین و زوابط ہیں اور قوائد و زوابط ہیں ان پر عمل درامت کرنا یہ شریعت اسلامی کا تقاضہ بھی ہے اور یہ ہر دجگہ کے اپنے جو معاشرتی اقتار ہیں ان کا تقاضہ بھی ہے اور جو سرزمین یا جو ملک ہے ان کے قوانین کا تقاضہ بھی ہے لہذا مسلمان جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ یہاں یوکے میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں کے تمام قوائد و زوابط اور قوانین کی پابندی کریں ان کا پہلے علم بھی حاصل کریں اور اس کی پابندی بھی کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اسلامی ملک میں ہوتے ہیں تو آپ ایک بطور امت اور بطور معاشرہ آپ ایک فرد کی حصیت سے اس پورے اسلامی معاشرے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ وہاں سے نکل کر کسی ایسی کمیونٹی میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے نمائندے بھی ہوتے ہیں اور آپ پھر ملت اسلامیہ کے ایک پہچان کی دلیل بھی ہوتے ہیں لہذا وہاں اگر آپ کو ایسی بات ایسی حرکت آپ سے سرزد ہوگی تو وہ صرف آپ کا تعرف نہیں ہوگا بلکہ آپ کی ملت کا تعرف ہوگا آپ کی قوم کا اور آپ کے ملک کا تعرف ہوگا تو وہاں ہمیشہ اپنا امپریشن جو آپ نے بنانا ہے وہ ایک آپ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا وہ پھر آپ کے ملک و قوم سے اور پوری ملت سے تعلق رکھتا ہے یہاں آ کے آپ کا دیکھیں سچ بولنا جھوٹ سے بچنا اور دیانتداری کی بات کرنا یہ تو مسلمان کے کسی بھی مسلمان کے بنیادی فرائز میں شامل ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو جھوٹا ہے وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں ہے تو اگر کوئی شخص یہ عالمگی جو فضائل ہیں اور فضائل اخلاق ہیں وہ ہر ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے لیکن جب آپ ان کمیونٹیز کے اندر آتے ہیں تو وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی ذمہ داری سے بڑھ کر یہ قومی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی تمام معاملات جو ہیں وہ دیانتداری سے کریں اور سچ کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اپنے بہترین کردار کے ساتھ آپ یہاں جب اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو آپ ملک و قوم کا نام نہیں روشن کریں گے بلکہ آپ اسلام کا امج بہتر بنانے میں ممد و معامل ہوں گے تو اس لیے یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو شریعت کو اسلام کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو سب کو متعارف کرانے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس لیے یہاں آکے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کفر کی سرزمین پر ہوں یا کسی ایسی سرزمین پر ہوں جہاں پہ اسلام کے قوانین لاغو نہیں ہیں تو اس سے قطعاً وہ شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ ساقت نہیں ہوتے جو اللہ کریم نے اس کے اوپر لاغو کیے ہوئے ہیں چاہے انسان کسی اسلامی ملک میں ہو اور چاہے کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہو شریف اللہ شاہد صاحب یہ جو بات ہوئی یہاں لوگوں کے اسلام سے متاثر ہونے کی اور اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کی چونکہ آپ ایک عرصے سے یہاں مقیم ہیں آپ کا مشاہدہ ہے آپ کی ڈیل ہوتی ہے مختلف کمیونٹی سے غیر مسلم لوگوں سے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں یعنی اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ کا تجربہ یا مشاہدہ کیا ہے اصل بات جو یہاں کے لوگ جو چیزیں جو ان کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہیں وہ تو اسلام کی تعلیمات ہی ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ان کو اسلام کی طرف لانے والی ہے یہاں کے جو مقامی کمیونٹی کو وہ قرآن مجید ہے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر شعر کے اندر کوئی نہ کوئی خیار کا پہلو ہوتا ہے عموماً یورپ کے اندر کچھ جو متاثر قسم کے لوگ ہیں بسوقع جب وہ ایسا کوئی اپنا ایشو وہ بناتے ہیں جیسے قرآن مجید کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی خاکے بنانا یا گستاخانہ عمل کرنا یا قرآن مجید کی وہ توہین کرنا تو اس کا رییکشن بھی سامنے آتا ہے کہ وہ جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں ان میں جو انہی میں سے ہوتے ہیں لیکن وہ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں صحیح ذین والے ہوتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو کیوں جلایا جا رہا ہے اس کو پڑھ کر تو دیکھیں اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک کتاب کو جلا ہی دیا جائے تو وہ ان میں سے اکثریہ جو ہوتی ہے وہ جب قرآن کے تو پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو الحمدللہ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ اسلام کے قبول کرنے کا باعث بنتا ہے یا اس طرح کے کوخاکے یا اس طرح کی گستاخی کا کوئی ایشو بناتے ہیں یہ لوگ تو اس وقت انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جاننا ضروری ہے کیوں ان کو پڑھنا ضروری ہے تو الحمدللہ جب بھی کوئی بھی شخص جس طور کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا آپ کے بعد جب بھی کسی نے نیوٹر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھا ہے وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے اور ہمیشہ اسی آدمی نے آپ کی مخالفت کی ہے جس کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کے مخالفین وہ تھے یا تو وہ زیدہ اور ہٹ درمی کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے یا انہیں آپ کے بارے میں معلومات کم تھیں جیسے جیسے معلومات ملتی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے ویسے ہی اسلام ان کے دلوں کے اندر گھر کرتا رہا تو یہی آج بھی حالت ہے وگرنا ہمارے مسلمانوں کا جو عمومی رویہ ہے یا اس میں تو میوسی کی کافی باتیں ہیں کہ لوگوں کا عمومن اس طرح کا تاثر ہے کہ بزنس کرتے وقت یا کوئی اس طرح کوئی چیز باہر سے ارڈر کرتے وقت یہ لوگ ذرا محتاط ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کافی اچھے یہاں بزنس مین بھی ہیں کافی اچھے انہوں نے اپنے نقوش بھی چھوڑے ہیں اور انہی کی وجہ سے جو لوگ ان کی یونیورسٹیوں میں گئے ہمارے مسلمان انہوں نے اچھا سبب جو اتاثر بھی چھوڑا ہے اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر جو اسلام کا مستقبل ہے وہ انشاءاللہ شامدار ہے ناظرین یہاں ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت دور دیسے بڑے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمیں اپنے وقت سے نوازا بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حمد لکفی صاحب اسی طرح سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب میمبر رابطہ عالم اسلامی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حافظ شریف اللہ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب احباب کی بزرگوں کی مشاہیر کی مسائی قبول فرمائے یہ دین کے لیے جو سفر ہے یہ جو سیاحت ہے اللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے امت کے لیے اس میں سے خیر برامد فرمائے دین کی روشنی وہ ہر بریازم ہر گھر تک پہنچے یقیناً بہت سی باتیں ناظرین ہم نے ایسی سنی ہیں جو بڑی فکر انگیز ہیں جن پہ بہت گوھر کرنا چاہیے خاص طور پر کہ ہمیں اپنے روئیوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کتنی بڑے افسوس کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ دین کی تبلیغ میں اگر کوئی انیلسز کرتے ہوئے ہمیں بتائے کہ خود ہمارے روئیے ہمارے اخلاق ہمارے کریکٹر اگر رکاوٹ بنے تو بہرحال یہ بہت الارمنگ سیچوئیشن ہے بہت تنبی اور خبردار کر دینے والی بات ہے امید ہے آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کوئی سیکھا ہے بہت کوئی سوچا ہے آئندہ بھی اسے سبق لیں گے اور انشاءاللہ اپنے کردار سے اپنے ملک کو اور برونے ملک ہم روشن کریں گے جہاں کو مہکائیں گے مہمانوں کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ